مزیر لیمہ کمممبر بجون کا ذکر ہے خوبصورت جی بہت شکریہ ہوروں کے ساتھ کنگے ذکر ہے کیا لفظ اسمال کیا انہوں نے ہورِ مقصورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیار کمپیننز جو کمپیننز جو پیار ہے جی اور ہور کا مطلب ہوتا ہے کہ بیک بیوری فلائٹ بیوری فلوائٹ آئیز جی اور بھی کچھ ڈکر ہے ہوروں کے ساتھ کچھ اور ڈکر بھی آئے ہیں کم عمر لڑکوں کا ڈکر ہے اگر ریفنس دیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے اگر بستو کوئی دوران کوئی اور باس آگے چلتی ہے تو انگلینڈ سے ہمارے ساتھ دوست ٹیل فن لائن پر جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ کون صاحب کہاں سے میرا نام انور ہے میں لندن سے فون کر رہا ہوں میں آپ کے پروگرام The Hidden Truth بھی دیکھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں بھی ایک سر موقع ملا ہے جی بہت شکریہ سوال کیجئے گا میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث ہے جن کا کہ ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف علماء کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق ہے اس زمانے میں جس سے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ فلان حدیث پکی ہے یا فلان حدیث جو ہے وہ کچھی ہے اور اس معاملے میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں کوئی ایسی حدیث جو قرآن پاک کے خلاف ہو یا جس کا مفہوم قرآن پاک سے نہ ملتا ہو قدرتی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کلمہ مو سے نہیں نکال دیں گے اور انہوں نے کوئی ایسی حدیث نہیں کہی ہوگی جس کا کہ قرآن پاک سے اختلاف ہوتا ہو جی بہت شکریہ آپ کے سوال تھا احادیث نے ایک اسلام کی پوری تاریخ میں حدیث کی وجہ سے بہت ہمیشہ ڈیویٹ رہی ہے اور فرقے بھی بن گئے ہیں حدیث پہ اختلاف کرنے کے بعد کے اوپر فرقے بلکہ میرے خواہد سے بہت سی فرقہ بندی جو ہے وہ مختلف احادیث کو ہی کوٹ کرتے ہیں فرقے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ نہیں کہا ایسے کیا ایسے نہیں کیا اور فرقے بندے چلے گئے حدیث کو ہم کس طرح جج کریں اور کئی دفعہ حدیث آپس میں بھی دو حدیث ملتی ہیں کہ آپس میں نہیں مل رہی ہوتی اور جیسے کہ دوست نے کہا کہ کچھ ایسی ہیں جو قرآن شریف سے تو کس طرح سے پھر لیا جائے حدیث یہ یہ جاننے کے لئے ایک حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے ایک آسان طریقہ چاہتے اس طریقے میں نے کہا تھا کہ اس کے لئے سپیشل ایک سائنس ہے جو محدث دین ہوتے ہیں وہ سپیشلائز کرتے ہیں اس فیل میں کس طریقے سے جاننا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے جتنے راوی ہیں نریٹرز ہیں یہ چک کر کے ایک محدث طے کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضحیف ہے لیکن عام انسان کے لئے عام مسلمان کے لئے سارے علماء کا اقتلاف ہے تو یہ حدیث محدثین کی باوجود یا حدیث موجود ہیں سب میں کہہ رہا ہوں نا کہ حدیث موجود ہے لیکن یہ جاننے کے لئے صحیح ہے کہ ضحیف ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے راوی کونے راوی کونے کبھی آئے سب بہت سے چیز جانچ پرتال کرنے کے بعد ہم تئے کرتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہنے لیکن عام مسلمان کے لئے سارے علماء کا اقتلاف ہے اے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کے تمام حدیث بلکل صحیح ہے سارے علماء کا اقتلاف ہے یعنی چھے کتابوں چھے یا صرف دو کو یہ سیاہ ستہ جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں چھے کتاب سارے چھے کتاب کے سارے حدیثیں صحیح نہیں یہ لوگ کو غلط فہم ہی ہے کہ سارے چھے کتاب کے سارے حدیث صحیح ہے اس لئے سیاہ ستہ ہونا چاہے چھے صحیح کتاب نہیں صرف چھے کتاب اس کا صحیح لفظ کتب ستہ لوگ کہتے ہیں سیاہ ستہ مطلب چھے صحیح حدیث صحیح لفظ کتب ستہ بخاری شریف اور اس کے اندر چھے کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے اول پہ آتے جن کے سارے حدیث سارے علماء کا اجمع ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اگر کوئی شخص صحیح بخاری سے کوڈ کرتا ہے یا صحیح مسلم کا حوالہ دیتا ہے اگر آپ چیک کر کے جان لیتے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے عام مسلمان اتمنان رکھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے باقی کتابیں جتنے ہیں ابو دعود سنہ ابو دعود سنہ ترمیزی ابن ماجہ اور باقی جتنے دیگر کتابیں اس کے اندر مکچر ہے صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے اور اس کتاب باقی کتاب میں سے اگر آپ کو جاننا چاہیے کہ صحیح ہے کہ حدیث ہے کئی محدثین نے اس پہ کام کیا ہے ایک اس دور کے جو محدثین جو جو مانے ہوئے ان کا نام ہے شیخ ناصر الدن البانی جن کا انتقال کچھ سن سال پہلے ہوا شیخ ناصر الدن البانی ان نے کیا کیا ان نے ڈیوائٹ کیے صحیح اور ضعیف مثال کے طور پر صحیح ابو دعود اور ضعیف ابو دعود صحیح ترمیزی زعیف ترمیزی تو اگر ایک عام انسان جاننا چاہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے اگر وہ بک کو ریفر کرے یہ کہاں کہنے والے تھے اور یہ بک شیخ ناصر الدن البانی اچھا اربی میں ہے ارب ہے اربی میں اردو یا انگلیش اردو میں اس کا ترجمہ میرے حساب سے نہیں ہو سکا میرے علمیں نہیں ہیں اردو میں بین انگریزی میں بینیں تو اگر اس کے آپ تحقیقات کریں گے تو یہ مانے ہوئے محدثین ہیں جو عام علماء مانتے کہ یہ محدثین میں اس دور کے محدثین میں سب سے مانے ہوئے ہیں یعنی ایک بات آپ نے یہ کہی اور بڑی اہم بات ہے کہ تمام چھے کتابوں کی تمام احادیث صحیح نہیں ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا بخاری امام بخاری کی وسادت سے آنے والی احادیث بھی ضروری ہے کہ صحیح نہ ہو نہیں امام بخاری نے چھے لاکھ سے زیادہ حدیث جمع کیے جمع کیے یاد کی تین لاکھ سے زیادہ اور اس صحیح بخاری کے اندر جو صحیح جامعہ بخاری ہے اس میں لگ بگ سانت ہزار دو سو لگ بگ کچھ حدیثیں ہیں اور یہ حدیث ان کے حساب سے عام جتنے کرائیٹیرہ دے صحیح کے اس سے زیادہ درجہ کی اور بھی حدیث ان نے بیان کیے بخاری مام بخاری نے جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی صحیح ہے تو یہ جو کرائیٹیرہ صحیح بخاری کا تھا امام بخاری کا تھا صحیح بخاری کے اندر کلیک کرنے کے عام جتنے کرائیٹیرہ دے حدیث کلیک کرنے کے ان سے اور کچھ چند کرائیٹیرہ زیادہ اور سخت تھے ہو زیادہ آثنٹک ہوگیا زیادہ آثنٹک مطلب وہ صحیح ہے لیکن اور صحیح ہے اور درجہ اس طرح کے صحیح مسلم کا درجہ نمبر دو پہ آتا ہے اور جو حدیث جو دونوں میں موجود ہیں بخاری اور مسلم میں ان کا جردہ سب سے اونچا ہے کوئی حدیث اگر قرآن شریف سے کہیں متضادم لگے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں اگر عام آدمی حدیث کو پڑھتا ہے اور سے لگتا ہے کہ قرآن سے اختلاف ہے عام آدمی کے سمجھ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک محدثین اس کو دیکھ کے یہ پتہ لگا سکتا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہیں ہمارے ذہن میں ایسا ہے لیکن صحیح حدیث کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے صحیح حدیث صحیح حدیث میری بیٹی کا ہے آٹھ سال کی اکسر بچے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے ہیں لوگ کو ساتسپائی نہیں کر سکتے ہیں آنسے سے وہ میرے سے دو دن سے پوش رہی کہ جب اللہ سب ایک نیٹ آپ اس سے ہی سنیں اللہ جب سلام آلے جو اللہ جب سب تیز سکتا ہے سب تیادر سکتا ہے اللہ نے شولڈر پر فریشتے کیوں رکھے کام فریشتے شولڈر پر بھار رہی جی جی ہاں بہت شکریہ سوال تھا کیا مشروم کھانا حرام ہے کہ حلال ہے بلکل جائز ہے جائز ہے مشروم دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو شولڈرز کے و کندے کے دو فریشتے کیوں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی طریقے سے کر سکتا ہے مثال تو پر قرآن میں کہے آئے تو کن فیکن وہ چاہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوٹنگ فرشتے کریں اس لئے فرشتے کر رہے فرشتے کے بنا کیا کر اللہ چاہتا ہے کندوں پر فرشتے کو بھی اسپریم کی دیا گیا کندوں پر فرشتوں سے کیا ہو رہا رہا ہے یہ سمبولک ہے یا نوٹ کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب نے کہ فرشتے نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا یہ بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نوٹ فرشتے کے ذریعے ہو گئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہی جتنی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی پیغمبر پر جبریل جبریل سلام کے ذریعے کی وہ چاہتے تو ڈائریک بھی کر سکتے تھے اور کئی کیے بھی تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ فرشتے نوٹ کرے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تھا فرشتے کے بنا نوٹ کے لئے وہ بھی کر سکتا ہے پاکستان صاحب علیہ وسلم کول ہے ایک ہلو 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 جی السلام علیکم والسلام ڈاکٹر جی جی مکرم بات کر رہا ہوں جی مکرم صاحب سر مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل نیزنگ کا کام چل رہا ہے بینک نیزنگ پر گاڑی وغیرہ جیسے ہیں جی جی دیرے ہیں تو یہ شرن کیسا ہے نمبر ایک والنمبر دو سے ہجاب جو ہے اس کی شرن ہجاب کیا ہے اس میں شہرے کا پردر شامل ہے یا جیسے اچھ میں ہوتا ہے یہ والنمبر تی آج کل آپ کے شہر بھی فروغ دے رہا تھا علم جفر علم نجوم اور سرشناسی اس کی شرن ہجاب کیا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ تیس حوالوں کیا ہے ایک تو ہجاب کے حوالے سے ایک نجوم پامیس فری درشناسی پامیس فری اور جو سرطاروں کا علم ہے اور ایک انگریز سوال تھا تھے جو گاڑیاں اچھکر دیتے ہیں آسان کس طور پر پہلا سوال جو لون جو بینک سے اٹھاتے ہیں اور گاڑیاں ہائر پرچس پر جو کرتے ہیں نومل کمرشل بینک سے وہ بالکل حرام ہے اس میں سودھ انوالڈ ہے لیکن اگر آپ اسلامی بینک سے لیتے ہیں